چاند رات کا کچھ آغاز اس طرح ہوا کہ جو ہی چاند نظر آیا بچے آگے مہندی لگانے کے لیے سب بچوں نے مہندی لگائی اس کے بعد ہی میں آگے تھی ساڑھے یارم بچے کے قریب کچن میں کیونکہ بیٹھا تو ایت کا لازمی تھا بنانا رات کو میرے بیٹھا بنایا تھا ڈیٹ کیک بنا لیا تھا ساتھ شیر خورمہ بنایا تھا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے مہندی کا کلر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے پر یہ کے ساتھ اب برطن دھوتی جائے تھے اور مہندی کا کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا جا رہا تھا یہاں جی میں نے ڈیٹ کیک بھی بنا لیا تھا ساتھ کپککس بھی بنا لیا تھے اور میں نے شیر خورمہ بنایا تھا کپککس اور کیک کا بیٹر جو تھا وہ سیم تھا میں نے کہا بچوں کے آگے کپککس رکھ دوں گی اور بڑوں کے آگے کیک رکھ دوں گی یہاں جی دوروں میٹھے ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد جی میں نے برطن وغیرہ واش کی گئے برطن بہت زیادہ ہو گئے تھے جدی جدی واش کی اور ساڑھے چار تو مجھے کچن میں ہی ہو گئے تھے اس کے بعد صبح میں سو گئی تھی ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے نماز وغیرہ پڑی پھر آ گئے تھے کچن میں یہاں جی پاستہ سوئیہ بنائی تھی ان کو ہم لوگ اپنی پنجابی میں جولے کہتے ہیں عید میں ہمارا ناشتہ انہی سے ہوتا اور ہمارے گھر میں یہ کئی سالوں سے بنتی آ رہی ہیں نیکس پارٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ لازمی دیکھیں